بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا آپ جانتے ہیں ان اشیاء کو فریج میں رکھنے کا مطلب انہیں اپنے ہاتھوں خود خراب کرنا ہے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس چیز کو بھی زیادہ دیر تک محفوظ رکھنا ہوتا ہے اس کو فریج میں رکھ دیں وہ محفوظ ہو جائے گی مگر کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کو فریج میں رکھنے کا مقصد یا مطلب ان کو خراب کرنے کا باعث بھی بن جاتا ہے کافی نمبر ایک کافی کافی کو زیادہ عرصے تک محفوظ کرنے کے لیے فریج میں رکھنا قطعی طور پر ایک اچھا آئیڈیا نہیں اس کے برعکس اسے محفوظ رکھنے کے لیے اس کو کسی بھی ائر ٹائٹ ٹبے میں بند کر کے عام درجہ حرارت میں رکھیں تو بہتر ہے کیونکہ کم درجہ حرارت میں فریج کے اندر رکھنے کے سبب ایک تو اس کے اندر نمی داخل ہو جاتی ہے اور دوسرا سر درجہ حرارت کے سبب اس کا ذائقہ بھی ختم ہو جاتا ہے نمبر دو سبزیاں ویسے تو ہر فریج میں سبزیوں کو محفوظ کرنے کے لیے الہدہ سے خانے اور ڈبے بنے ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود کچھ سبزیوں کو فریج میں محفوظ کرنے کا مطلب ان کو خراب کرنے کا باعث ہو سکتا ہے جیسے کہ ٹیمارٹر ٹیمارٹر کو فریج میں رکھنے سے اس کے ذائقے میں فرق پڑتا ہے اور اس کی جھلی میں بھی ایسی تبدیلیاں واقعہ ہو جاتی ہیں جو کہ معذریت صحت ہوتی ہیں اس کے علاوہ بیگن، پیاز، لہسن اور آلو کو فریج میں رکھنے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا نمبر تین شہد شہد کو محفوظ کرنے کے لیے فریج کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو عام درجہ رارت میں بھی محفوظ رکھا جا سکتا ہے جبکہ اگر شہد کو فریج میں رکھنے تو اس کی وجہ سے اس کی اندر کرسٹل سے بن جاتے ہیں جو کہ اس کی افادیت کو ختم کرنے کا باعث بن سکتے ہیں نمبر چار کیچپ، سوسز اور اچار ان اشیاء کی تیاری کے دوران ان میں ایسے کیمیکل شامل کیے جاتے ہیں جو ان کو طویل عرصے تک بغیر فریج کے بھی محفوظ رکھ سکتے ہیں تو ان کو فریج میں رکھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا اس لیے بہتر ہے کہ ان کو بھی روم ٹیمپریچر میں ہی محفوظ رکھا جائے نمبر پانچ پھل ایسے تو پھلوں کو فریج میں رکھ کر ٹھنڈا کر کے کھانے کا لطفی اور ہے مگر کچھ پھل فریج میں رکھے بغیر زیادہ عرصے تک محفوظ رہ سکتے ہیں مثال کے طور پر کیلے فریج میں رکھنے کی صورت میں ان پر کالے دھبے بن جاتے ہیں جبکہ ان کو عام درجہ حرارت پر رکھ کر زیادہ دیر تک محفوظ رکھا جا سکتا ہے جبکہ سیب، خربوزہ اور امرود فریج میں رکھنے کی صورت میں ایک تو ان کے ذائقے میں تبدیلی واقعہ ہوتی ہے دوسری جانب ان کو فریج میں رکھنے سے ایک ناغوار بو بھی فریج میں پھیل جاتی ہے نمبر چھے ڈبل روٹی ڈبل روٹی کو محفوظ کرنے کے لیے فریج کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے کیونکہ فریج میں رکھنے سے ڈبل روٹی کو نمی لگتی ہے اور اس نمی کے سبب ڈبل روٹی کو پھپوندی لگنے کے امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جل خراب ہو جاتی ہے تو ناظرین یہ تھی میری آج کی انفو امید کرتی ہوں آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے اپنا لائک اور کومنٹ ضرور کیا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ویڈیوز شیئر کیا کریں ہم کا بہت بہت شکریہ اس کے ساتھ تھی اب اجازت چاہتی ہوں جلدی نئے انفو کے ساتھ حاضر ہوں گی خوش رہے اور اپنے چاہنے والوں کا بہت خیال رکھیں شکریہ اللہ نے کیون